اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ایم زفر اوفیشل دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت امپورٹٹ ہے کیونکہ ان پوسٹوں کا بہت لوگوں کو انتظار تھا کنال پٹواری کی یہ پوسٹیں ہیں ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ میں تو بہت بے سبری سے لوگ جو ہے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ پوسٹیں آئیں گے اور کب لوگ جو ہے ہم اس پہ اپلائی کریں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت امپورٹٹ ہے اس لیے آپ نے اس کو انتق دیکھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کنال پٹواری کی جو پوسٹیں آئیں ہیں اس میں جو کنال کا سرکل ایریہ ہے وہ اور آگے جو کوٹا ان کا منچن کیا ہوا ہے وہ اور اس کا جو آپ کی قابلیت ریکوائر ہوگی میل فی میل کے لیے وہ اس کی مکمل تفصیل جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو آپ نے انتق دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں مزید جوبز انفرمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ مزید جوبز آپ کو بروقت ملتی رہے تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی فرینڈ یہ پنجاب ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کنال پٹواری کی پوسٹیں جو ہیں اس کا ایڈ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اوپن کیا ہے جس میں پہلی پوسٹ جو ہے وہ سوری پہلا کیس نمبر جو ہے وہ ہے پندرہ آر جی اور کنال سرکل جو ہے وہ ہے اپر چناب کنال سرکل لہور جس کی تیس پوسٹیں ہیں آگے ان کا کوٹا جو ہے وہ منشن کیا ہوئے اگر میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا تو ویڈیو آپ کی جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے جو ہے وہ میں آپ کو اس میں جو ڈسٹرک اپلائی کر سکتے ہیں وہ لہور گجران والا اور سیال کوٹ ہے اور کوٹا جو ہے وہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے دوسری پوسٹ دوسرا سرکل جو ہے وہ ہے دیپالپور کنال سرکل لہور اس میں قصور اور لہور کے اپلائی کر سکتے ہیں تیس پوسٹیں ہیں اس کی اس کے بعد جو ہے لوہر چناب کنال سرکل شیخ اپورا جس کی سیندیس پوسٹیں ہیں اور گجران والا شیخ اپورا کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سیندیس پوسٹیں ہیں اس کی اور اس کے بعد ہے لوہر چناب کنال فیصلہ باد چھبیس پوسٹیں ہیں اس کی فیصلہ باد کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لور چناب کنال سرکل فیصلہ باد اس میں فیصلہ باد اور جنگ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں 61 یعنی کہ 61 پوسٹیں ہیں اس کی اس کے بعد ہے لور جہلم کنال سرکل سرگودہ جس میں سرگودہ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں 73 پوسٹیں ہیں اس کی اس کے بعد ہے منڈی بھاؤدین سرکل جس میں جو ہے وہ گجرات اور منڈی بھاؤدین کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں 24 پوسٹیں ہیں اس کی اس کے بعد ہے اتھل کنال اور اس کے جو ہے وہ آپ میاں والی اور خوشات کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اٹھالی پوسٹے ہیں اس کی اس کے بعد ہے بکر کنال سرکل جس کی انتالی پوسٹے ہیں بکر اور لیہ کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں حویلی کنال ملتان ہے جس میں ترتالی پوسٹے ہیں ملتان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ملتان سرکل اس کی چالیس پوسٹے ہیں لہدرہ اور ویہاڑی کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ٹریمو کنال سرکل جس کی بتیس پوسٹیں ہیں اور اس میں جھنگ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بہاول پور کنال سرکل بہاول پور کی چھتالیس پوسٹ ہیں بہاول پور کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح پنجاب سلکر آمد پور ہے جس کے لیے مظفرگر اور رحیم یار خان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بہاول نگر کنال سرکل بہاول نگر ہے بتالیس پوسٹ ہیں اس کی بہاول نگر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں رحیم یار کنال کے رحیم یار خان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چو سٹ پوستے ہیں اس کی اس کے بعد ڈی جی خان کی تریپن پوستے ہیں ڈی جی خان اور راجنپور کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تونسہ کنال سرکل ہے جس کی دس پوستے ہیں ڈی جی خان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لور باری دعاب جو ہے وہ سائی وال اس کی جو ہے وہ خانے وال سائی وال اکارا اور کسور کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چھانوے پوست ہیں اس کی اس کے بعد ہے دوستو کنال سرکل نلی بارک پچاس پوست ہیں جس میں ویہاڑی پاک پتن اور اکارا کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے دوستو ساہی وال انتیس جس کی اکارا کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی پوست ہیں جس کی پندرہ پوست ہیں خوشاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی قابلیت کی اور اس کے لیے آپ کی میل اور فی میل کے لیے جو ہے وہ آہ 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 اور 3 مانس کا اگر آپ کا کمپیوٹر ڈپلومہ ہے تو وہ آپ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ اس کی پی پی ایس کی ویب سائٹ سے آپ نے جسٹ آن لائن اپلائی کرنا ہے 600 روپے کا بینک چلان ہوگا وہ آپ نے پے کرنا ہے اور جو ہے اس کا آن لائن آپ نے اپلیکشن جو ہے وہ سامٹ کروا دینی ہے ضرور آپ لوگوں نے ٹرائی کرنی ہے تقریبا یہ پورے پنجاب میں پوسٹیں ہیں تو آپ لوگ اس میں فائدہ اٹھائیں جن کی تلیم قابلیت ہے کمپیوٹر ڈپلومہ ہے تو وہ لوگ اس میں اپلائی کریں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں مزید جوبز انفرمیشن کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے کمنٹ ضرور کر جائے کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو ہے ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ کے نئے جوبز کے ساتھ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ